اچھا اگلا سوال ہے علی کراچی سے کیا جاننا چاہے صرف اچھل امریکہ پاکستان کو بڑا یاد کر رہا ہے جو بائیڈن صاحب نے یاد کیا اس کے بعد آج ان کے وزیر خارجہ نے یاد کیا پاکستان کو اور جو پاکستان کے لئے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ حوصلہ افضا ہے امریکہ پاکستان سے قربت تب ہی بڑھاتا ہے جب اس کو کچھ چاہیے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر کوئی اڈی وغیرہ مانگ رہا ہے ایران یا پھر چائنہ اور رشا وغیرہ کے خلاف کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ چل رہا ہے بہت زبردست سوال ہے مشکل بھی سوال ہے مگر اس کا حلقا سا جواب میں نے شاید پہلے بھی دیا تھا مگر میں آج تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں دیکھئے امریکہ بادشاہ جو ہے نا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں آج کل تھوڑا زیادہ ہی مہرمان ہوا ہوئے پاکستان ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر انہوں نے آئی ایم ایف کو سمجھایا کہ پاکستان کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا دوسرا یہ کہ یہ بلنکن صاحب کے سٹیٹمنٹ اور بائیڈن کا سٹیٹمنٹ ایک آر تو ٹھیک ہوتا ہے مگر یہ دو تین جو آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ there is now renewed interest of the United States in پاکستان اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے آمی چیف بھی ایک آر چکر لگا چکے ہیں ایک چکر میں دونوں دی جی آئی ایس آئے اور چیف دونوں گئے تھے تو کیا باتیں ہوئیں اچھا اس وقت میں نے کچھ ایک دو اشارے کیے تھے وہ شاید پسند نہیں آئے لوگوں کو تو اب میں تھوڑا موتار طریقے سے سمجھاؤں گا نہیں وہ پروگرام دیکھ لیں پچھلے تو نہیں کچھ تو کہنا پڑے گا تو بات یہ جی کہ امریکہ کا جو interest ہے وہ دو جگہ پہ ہے ایک ہے افغانستان میں اور ایک ہے ایران میں تو اب آپ دیکھئے میں اشاروں میں بات کروں گا because otherwise problem بن جائے گا سب کے لیے یہ پروگرامی بند کرنا پڑ جائے ایک تو یہ ہے کہ بھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو terrorist organization ہے جو کہ ایران اور پاکستان کے border میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں سے وہ attacks کر رہے ہیں ایرانین forces کی اوپر revolutionary guards پہ جس کی اوپر ایران اتنا ناراض ہو گیا پچھلی دفعہ کہ انہوں نے دو تین missile پھینک دیئے اس کے بعد پھر ہم نے بھی دو تین پھینک دیئے پھر صلاح کی ٹھنڈا کیا سب کچھ ابھی حالی میں پھر attacks ہوئے وہاں اور میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو organization ہے یہ it is American sponsored اب اس کا کیا evidence ہے یا نہیں ہے one can't say مطلب ہے کہ ہمیں جس نے تاریخ پڑی ہے تو اس قسم بھی چیزوں کی support تو کئی نہ کئی سے آتی ہے پاکستان تو support نہیں کر رہا پاکستان تو کر ہی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر کون کر رہا ہے کون funding کر رہا ہے کون ہتھیار دے رہا ہے کون ان کو کہہ رہا ہے کہ جائیں attack کریں دیکھئے resistance تو ہوتی ہے اور especially Iran کردوں کی resistance ہے پھر یہاں سے resistance ہے یہ blow separatists جو ہیں and so on مگر جب تک ان کو کوئی external support نہ ملے تو it is very difficult for them to survive or to carry out continue to carry out attacks تو borders کی اوپر جب یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو ان کی help ہوتی ہے تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے تو help ہو رہی ہے اور پاکستان کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے اور یہ پاکستان کے لیے problem ہے بکہ جب بھی وہ attack کرتے ہیں تو Iran جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہو جاتا ہے Iran نے تو پہلے سے کہا ہے کہ یہ CIA support کر رہی ہے اس group کو تو پاکستان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے کہ یار اب embarrassment ہوگی اب کیا American pressure ڈالتے ہیں کہ کچھ نہیں آپ نے کرنا جب کر کے بیٹھیں اور پاکستان اگر کرنا بھی چاہے ان لوگوں کے خلاف تو پھر ان کو روک دیا جاتا ہے تو یہ ایک tight rope ہوتی ہے دوسرا issue یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا یہ یکرین والے اور روس والوں کے سن درمیان جو issues چل رہے ہیں اور اب وہ figure pointing جو ہو رہی ہے وہ افوانستان میں ہو رہی ہے کہ جو I.S. خوراستان جو بیٹھی ہوئے ہیں یہاں اگر وہ تاجکستان سے لے کر اور روس تک وہ اپنے operations کر سکتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑی بہت اگر help مل جائے ان کو ادھر ادھر سے آج اگر western sources نے I.S.K. کی help کی ہے کہ آپ روس کے اندر جا کے کچھ کریں جو کہ الزام ہے روس کا تو کل کو روس خود I.S.K. کو instigate کر سکتا ہے کہ آپ ویسٹ میں جا کے کچھ کریں دیکھیں یہ direct نہیں ہوتا یہ indirect sources کے لیے ذریعہ ہوتا ہے instigate کیا جاتا ہے اب پیسے دیے جاتے ہیں ideas دیے جاتے ہیں اور استعمال کیا جاتا ہے اور وہ جو لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری شورت بڑھ رہی ہے ہماری باڈی بڑھ رہی ہے اور ہمیں اہمیت مل رہی ہے تو وہ اس لیے امداد بھی لے لیتے ہیں تو اگر I.S.K. نے امداد لی ہے from western sources to attack Russia a target in Russia تو I.S.K. کو کل کو اگر روس کی طرف سے کوئی support مل جائے تو they will do the same and go and attack western sources تو اب میرا خیال ہے امریکہ کو بھی پتا ہے because they play these games ان کو تو پتا ہے کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو مجھے ہی لگتا ہے ایسے ہے کہ امریکہ فیلز کہ یہ جو افغانستان کے اندر گھس بیٹھی ہیں یہ جو forces وہاں کٹھی ہو رہی ہیں یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ امریکن انٹریسٹ کو بھی attack کریں گی and that is why they are keeping a close watch اب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ امریکن انٹریسٹ پاکستان میں رہیں گے especially to watch what is happening in افغانستان over the territory of پاکستان تو اس کے لیے ڈرونز کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے سپائی سیٹلیٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ امریکہ کچھ عرصے سے میرا جو information ہے انہوں نے پاکستانیوں سے request کی تھی کہ ہمیں کوئی space دی جائے تاکہ ہم over the horizon افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو monitor کر سکے میری اطلاع کے مطابق پاکستان نے انکار کر دیا تھا کہ ہم afford نہیں کر سکتے ہم نیبر کے ساتھ یہ لڑے جائے کل کو وہی پھر ہماری اوپر پڑھیں گے کہ آپ نے امریکنوں کو ایک over the horizon base دے دیا ہے تو we can't afford it تو sorry we can't do it مگر پاکستان نے پھر سوچا یا سوچا ہو گا یا سوچنا چاہیے تھا کہ اگر امریکہ watch کر رہا ہے تو پھر ہم تھوڑا بہت quit pro quo کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے اچھا چلیں آپ دیکھ لیں آپ کو تھوڑی سی facility دے دیتے ہیں ادھر ادھر سے آپ پہنچ جائیں دیکھ لیں اوپر سے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں تو پھر تھوڑا ہماری help بھی کر دیجئے وہ TTP جو ہے تھوڑا سی ادھر سے بھی information ہمیں دے دیجئے ہمارے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ہمیں target کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نے take out کرنا ہے تو اگر آپ نے کوئی در ادھر کوئی کاروائی کرنی ہے تو ہمارے لئے وہاں بھی کر دیجئے تو مطلب یہ طریقے کے ساتھ یہ چیزیں develop ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس کے interest ہے پاکستان میں اور رہیں گے جب تک افغانستان stable نہیں ہو جاتا اور امریکہ جو ہے directly افغانستان government کے ساتھ بیٹھ نہیں جاتا جا کے وہاں جیسے وہ پران چاہتے ہیں to extract minerals and so on and so forth اس وقت جب تک امریکہ ان کی recognition نہیں کرتا تو امریکہ اپنا interest رکھے گا وہاں because of terrorism اور ڈر یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر کوئی ایسا incident ہو جائے 9-11 جیسا پھر ان کے اوپر آسمان گر جائے پتہ چلے جی ISK جو ہے وہ اگر موسکو پہنچ سکتی ہے تو وہ لندن بھی پہنچ سکتی ہے یا کہیں اور بھی پہنچ سکتی ہے تو میرا خیال ہے یہ لوگ they keep their things اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے لئے وہ کر کیا 5 ملین ڈالر over a period of 3 years 6 million neither here nor there تو پاکستان اگر کل کو collapse کر جاتا ہے تو آپ سوچئے جس قسم کی محول پاکستان میں بنا ہوا ہے جس قسم کی militant outfits پاکستان میں ہیں تو انڈیا کے لئے problem بن جائے گا ساری ریجن کے لئے problem بن جائے گا آپ لوگ ISK کو بھول جائیں گے یہاں بھی تو اس قسم کی ایک سوچ ہے anti-western سوچ ہے anti-american سوچ ہے اور جیسے کہتے ہیں militant religious سوچ ہے تو اس لئے best یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی سائیڈ پہ رکھا جائے زیادہ ڈیل بھی نہ دی جائے زیادہ crackdown بھی نہ کیا جائے اور relations اچھے رکھے جائیں stability آئے پاکستان میں گورنمنٹ چلے معیشت چلے this is in the interest of the west اس لئے میرا خیال ہے کہ وہ re-engage کیا جا رہا ہے with the current regime ٹھیک ہے سمجھ گے ہم وجہ امریکہ کو مطلوب ہوگا جس کی وجہ سے یہ قربتیں بڑھ رہی ہیں چلے ڈیل بھی